اسلام علیکم میں ہوں محمد علی بابر اور آپ دیکھ رہے ہیں دا علی شو یہ ہے وینس کی سب سے بڑی خوبصورت اور گہری نہر گرانڈ کنال اس نہر نے وینس کے گزرے زمانے دیکھے ہیں صدیوں سے یہ نہر اس شہر کے بیچوں بیچ بہتی چلی آ رہی ہے اس نہر کے گہرائی کی بات کریں تو یہ نہر سولہ فٹ گہری ہے یہ ہی نہیں اس نہر نے کئی لوگوں کی جانے بھی لے رکھی ہیں کچھ لوگ اس نہر میں ڈوب گئے اور کچھ سامنے سے آنے والی تیز رفتار کیشتیوں سے ٹکرا کر اس دنیا سے چل بسے یہ نہر وینس کے لیے کتنی اہم ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وینس کی ساٹھ فصد سے زیادہ ٹرائفک اسی نہر سے گزرتی ہے اگر آپ اس نہر پر وینس کی سیر کریں تو آپ کو اس نہر کے دونوں طرف ایک سو ستر سے زیادہ امارتیں دکھائی دیں گی انہی امارتوں میں سے زیادہ تر امارتوں کا تعلق تیرہویں اور اٹھارویں صدی سے ہے اس نہر سے وینس کی کئی چھوٹی بڑی نہر بھی نکلتی ہیں اس نہر کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ یہاں صدیوں سے ہر سال سپتمبر کی پہلی توار کو کشتیوں کی ریس بھی ہوتی چلی آ رہی ہے دنیا اس ریس کو ریگاٹا سٹوری کا کے نام سے جانتی ہے اس ریس میں سولویں صدی کے سٹائل کی کشتیاں شامل ہوتی ہیں یعنی گنڈولا کشتیاں اس ریس کو دیکھنے کے لیے اٹلیس میں دنیا بھر سے ہزاروں فراد وینس کی سنہر پر پہنچتے ہیں اس سال لوگڈون کے بعد جون کے مہینے میں بھی یہاں ایک ریس ہوئی تھی جس کے ذریعے کئی ممالک سہے لوگوں نے کرونا وائرس سے لڑنے والے طیبی عملے کو خراج تحسین پیش کیا تھا جیسے کہ میں نے آپ کو بھی بتایا کہ وینس میں چار سو سترہ پول ہیں اور ان چار سو سترہ پولوں میں سے چار پول ایسے بھی ہیں جو کہ وینس کی اس سب سے بڑی نہر پر بنے ہیں اور ان چار پولوں میں سے ایک پول ایسا بھی ہے جس کا تعلق سولویں صدی سے ہے جی ہاں سولویں صدی سے اور وہ پول آج بھی موجود ہے یہ رہا وہ پول یہ ہے دنیا کے قدیم ترین پولوں میں سے ایک ریالٹو بریج جو کہ اب تک اپنی شانوشوں کا دکھا رہا ہے یہ پول وینس کے علاقوں سین مارکو اور سین پولو کو آپس میں ملاتا ہے اسی جگہ پر پہلے کئی پول بنائے گئے تھے جن نے مختلف ادوار میں گرا دیا گیا سب سے پہلا پول یہاں گیارہ سو کیاسی عصوی میں کشتیوں کی مدد سے بنایا گیا تھا کشتیوں کی مدد سے بنایا جانے والے پول اس وقت کچھ ایسے دکھائی دیتے تھے یہ پول وینس کے علاقوں سین مارکو اور سین پولو کو آپس میں ملاتا ہے گرینڈ کنال پر پہلا پول بننے کے بعد یہاں کاروباری سرگرمیوں میں تیزی سے اضافہ ہو گیا یہاں کشتیاں لنگر انداز ہونے لگیں اور آخری بار جب یہاں پول بنایا گیا تھا تو وہ سال تھا پندرہ سو اٹھاسی کا یعنی آج سے چار سو بتیس سال پہلے یہاں ریالٹو بریج کی تعمیر شروع ہوئی اور تین سال کے عرصے میں اس پول کو تعمیر کر لیا گیا تب سے لے کر اب تک یعنی تقریباً سوہ چار سو سال سے یہ پول گرینڈ کنال کی خوبصورتی کا باعث بنا ہوا ہے وینس کے سیر کرنے کے لئے آنے والے اس قدیم پول پر نہ صرف تصاویر بنواتے ہیں بلکہ اس پول کے نیچے سے بہنے والی نہر پر کشتی کی سیر سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں اور اس شہر کی حسین یادیں اپنے ساتھ لیے اپنے وطن روانہ ہو جاتے ہیں چلیے اب ذرا وینس کی گلیوں میں بھی چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وینس کی گلیاں کیسی ہیں وہاں پانی پر بنے مکانات کیسے ہیں اور وہاں کے رہائشیوں نے اپنے گھروں کو پھولوں سے کس طرح سے سجایا ہے وینس میں پانی پر بنے سدھیوں پرانے گھر تو آپ نے دیکھ لیے لیکن کی آپ جانتے ہیں کہ وینس میں پانی پر بنی سب سے پرانی عمارت کونسی ہے اگر نہیں جانتے تو یہ دیکھیں یہ جو عمارت آپ کو دکھائی دے رہی ہے اسے تیرونی صدی میں وینس کی سب سے بڑی نہر پر تعمیر کیا گیا تھا اس عمارت کا نام موسٹو ہے سولونی صدی کے آغاز میں اس عمارت کے دوسری منزل بھی بنا دی گئی جبکہ تیسری منزل کو بننے میں تین صدیاں بیٹ گئیں یعنی تیسری منزل انیسون صدی میں بنائی گئی اس عمارت میں اٹلی کی کئی مشہور اور طاقتور شخصیات بھی رہ چکی ہیں اندین و وینس کی یہ سب سے پرانی عمارت بلکل خالی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ 2019 میں 8.7 ملین یورو کی انویسٹمنٹ سے اس عمارت کو ایک آلی شان ہوتل میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جاری ہی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ سال کے آخرتہ کی یہ عمارت مکمل طور پر ایک ہوتل میں تبدیل ہو جائے گی چلی اب میں آپ کو دکھاتا ہوں وینس کا ایک بڑا ہی خوبصورت جزیرہ برانو جہاں پر رنگوں کی ایک دنیا باد ہے یہ ہے وینس کا ایک چھوٹا مگر خوبصورت جزیرہ برانو وینس میں حد سے زیادہ بارشیں ہو جائیں تو اس شہر میں سلاب آ جاتا ہے لیکن برانو وینس کا وہ جزیرہ ہے جہاں سال کے بارہ مہینے ہی سلاب آیا رہتا ہے اور وہ سلاب ہے رنگوں کا سلاب جی ہاں یہاں بنے گھروں کو مختلف رنگوں سے سجایا گیا ہے ان رنگوں سے برانو میں کوسے قضاء کا محول بن جاتا ہے وینس کے اس جزیرے کو مچھیروں نے عباد کیا تھا اور آج بھی یہاں پر مچھیرے بڑی تعداد میں رہتے ہیں برانو کی عبادی اٹھائیسو فراد پر مشتمل ہے جبکہ ان اٹھائیسو میں سے چار سو پچاس مچھیرے ہیں اسی وجہ سے اس جزیرے کو مچھیروں کا جزیرہ بھی کہا جاتا ہے وینس کی ریالٹو مارکٹ میں جو سمندر کی تازہ مچھیرے آتی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مچھیرے اسے جزیرے پر رہنے والے مچھیرے فرہان کرتے ہیں اگر آپ زندگی میں کبھی وینس آ کر اس جزیرے کی سیار کرنا چاہیں تو وینس کے سینٹ مارک سکوئر سے وارٹر بس کے ذریعے آپ پنتالیس منٹ میں اس جزیرے پر پہنچ سکتے ہیں وینس کے سینٹ مارک سکوئر کا ذکر ہوا ہے تو چلیے اب اسے بھی دیکھ لیتے ہیں جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے یہ ایک چوراہ ہے جو کہ دنیا کے مشہور ترین چوراہوں میں سے ایک ہے وینس میں اسے پیازہ سینٹ مارکو بھی کہا جاتا ہے سینٹ مارک سکوئر کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ اس کی تعمیر کا آغاز نومی صدی میں ہوا تھا یعنی اس کی تاریخ ایک ہزار سال سے بھی زیادہ پرانی ہے یہ چوراہ سینٹ مارکو کی علاقے میں موجود ہے سینٹ مارکو وینس کا وہ علاقہ ہے جسے وینس کا دل کہا جاتا ہے کوئی ایسا شخص جو وینس کی سیر کے لیے آئے اور وینس میں سینٹ مارکو نہ آئے یہ ہو ہی نہیں سکتا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں وہ تاریخی امارت بھی موجود ہیں جنہیں دیکھ کر قدیم وینس سلطنت کی طاقت اور دولت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے یہاں ہی وینس کا مشہور گھنٹا گھر بھی ہے جس کے ایک سو ستر سال پرانے مناظر میں آپ کو بھی تھوڑی در پہلے ہی دکھا چکا ہوں اس کے علاوہ یہاں پر ایک ایسا پیلیس بھی ہے جو کسی زمانے میں وینس میں حکومنانی کا مرکز ہوا کرتا تھا یہ ہے وہ پیلیس دنیا سالشان محل کو دوجس پیلیس کے نام سے جانتی ہے اسی محل میں ڈیوک نے رہ کر وینس کی سلطنت پر لمبے عرصے تک حکومت کی تھی یہ اس محل کے اندرونی مناظر ہیں یہاں آنے والے لوگ اس محل کو دیکھ کر چودھوے اور پندھوے صدی کے وینس کی طاقت اور دولت کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں اسی محل کو ایک پل کے ذریعے ایک جیل سے بھی جوڑا گیا ہے یہ ہے وہ پل جو اس محل کو جیل سے ملاتا ہے جب قیدیوں کو دوجس پیلیس سے جیل لے جانے کے لیے اس پل کے اوپر سے لے جائے جاتا تھا تو وینس کی یہ نہر انہیں آخری بار دیکھنے کو ملتی تھی اس پل کی تعمیر کا آغاز سولہ سو دو میں ہوا تھا آج چار سو اٹھارہ سال گزر جانے کے بعد بھی یہ پل اپنی جگہ پر موجود ہے اب جو وینس کی ایک جگہ میں آپ کو دکھانے والا ہوں یقین ان وہ جگہ آپ نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی وہ لوگ جو وینس جا چکے ہیں شاید وہ وینس جا کر بھی اس جگہ کو دیکھنا پائے ہوں گے یہ ہے وہ جگہ اب جو جگہ آپ کو دکھائی دی رہی ہے یہ آج سے تین صدیوں پہلے وینس میں قائم کیا جانے والا ایک چھوٹا سا بوٹ یارڈ ہے جو صدیوں پرانے ان چھوٹے بوٹ یارڈ میں سے ایک ہے جہاں آج بھی وینس کی مشہور گنڈولا کشتیوں کی مرمت اور تیاری کا کام کیا جاتا ہے یہاں ایک سال میں صرف دس نئی گنڈولا کشتیاں تیار کی جاتی ہیں جبکہ مرمت اور انگو روغن کے لیے یہاں بیشمر کشتیاں آتی ہیں وینس میں دیکھنے کے لیے ابھی اور بھی بہت کچھ ہے اب کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اور یہ اپیسوڈ بھی کافی لمبی ہو چکی ہے اس لیے اس اپیسوڈ کو یہی ختم کرتے ہیں امید کرتا ہوں دالی شو کی یہ پہلی اپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی اب اگلی اپیسوڈ دنیا کے کی شہر کے بارے میں ہو اپنی رائے سے اگاہ کریں اور میں آپ سے ملتا ہوں دالی شو کی دوسری اپیسوڈ کے ساتھ تاپ تاک کے لیے اللہ حافظ موسیقی